اسلام علیکم جیسٹورنٹس این ویلکم ٹو سی ڈی انجنیرنگ اکیڈمی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہم پریویس جو پیپرز ہیں ان سے کوسٹن سالف کریں گے اور یہ پیپر جو میں سالف کرنے جا رہا ہوں فال دوزار اکیس اور کوسٹن نمبر ون جس میں ہم نے سالف کرنا ہے کوسٹن نمبر ون نے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ریڈنگز لی گئی ہے اصل میں یہ کوسٹن لیو لنگ کا ہے اور لنگ میں یہ مانگ رہے ہیں کہ یہ ریڈنگز ہمارے ساتھ لی گئی ہے اور ان ریڈنگز سے آپ لیول فائنڈ کریں کون سے میتھر سے ہائٹ اف انسٹرومنٹ میتھر سے تو سٹارٹ والا جو ریڈنگ ہے 0.578 یہ بنچمارک پہ لیا گیا ہے بنچمارک 4 پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور بنچمارک لیول ہمارے ساتھ پہلے سے ڈیفائن ہوتا ہے اور یہاں بھی ہمارے ساتھ لیول ہے 58.250 مطلب بنچمار کا لیول کیا ہے 58.250 اور اسی بنچمار کے جو ریڈنگ لی گئی ہے اس کی ویلیو ہے 0.578 نیکسٹ ہمارے ساتھ 0.933 اور اسی طرح ساری ریڈنگز لی گئی ہے دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ چینج پوائنٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ لکھا گیا ہے 3.679 0.612 یہ چینج پوائنٹ ہے ایک چینج پوائنٹ یہ ہے اور دوسرا چینج پوائنٹ ہمارے ساتھ یہ ہے تو یہ پہلا والا چینج پوائنٹ بن گیا this is چینج پوائنٹ نمبر 2 پریویس لیکچرز اینڈ ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تاکہ بیک سائٹ انٹر سائٹ یہ سارا کیا ہوتا ہے صرف شارٹلی میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ ریویو کرنے میں آسانی ہو بیک سائٹ کونسی ریڈنگ ہوتی ہے جو پہلے ریڈنگ لی جائے بنچمارک پہ اس کو ہم بیک سائٹ کہتے ہیں اور اس کیس میں ہمارے ساتھ بنچمارک پہ کونسی ریڈنگ لی گئی ہے یہ والی تو یہ ریڈنگ ہمارے ساتھ بیک سائٹ ہوگی پہلے ریڈنگ ہمیشہ بیک سائٹ ہوگی پھر آگے ہم جاتے ہیں تو چینج پوائنٹ پہ دو ریڈنگز لی جاتی ہے جس طرح یہاں 2.005 and 0.567 تو پہلے والے ریڈنگ اس میں جو لی جاتی ہے چینج پوائنٹ میں وہ فور سائٹ ہے and the other is بیک سائٹ اور یہاں بھی یہ والی ریڈنگ فور سائٹ ہوگی اور یہ ریڈنگ ہمارے ساتھ بیک سائٹ اور لاسٹ میں جو ریڈنگ دی جاتی ہے اس کو ہم فور سائٹ کہتے ہیں تو آئیے ان ریڈنگز کو ٹیولیٹڈ فارم میں لکھتے ہیں اور جو ریڈیس لیول ہے ان کو کلکولیٹ کرتے ہیں یہ تہلے والی ریڈنگ ہمارے ساتھ بیک سائٹ ہوگئی 0.578 یہاں آگئی اور اس کا لیول چونکہ یہ بنچمارک بھی لیگی ہے تو بنچمارک کا لیول 58.250 ہم یہاں لکھیں گے سہیے نیکسٹ ہمارے ساتھ جو ریڈنگ آ رہی ہے چینج پوائنٹ تک اس کو ہم انٹر سائٹ میں لکھتے ہیں پہلی ریڈنگ بیک سائٹ ہوتی ہے آخری ریڈنگ ہمارے ساتھ فور سائٹ ہوتی ہے اور ان کے درمیان جو ریڈنگ آتی ہے ان کو ہم انٹر سائٹ کہتے ہیں تو ساری ریڈنگ کو ٹیبل میں ہم پوٹ کرتے ہیں پہلی ریڈنگ 0.578 بیک سائٹ یہ والی ریڈنگ ہمارے ساتھ انٹر سائٹ آئے گی انٹر سائٹ انٹر سائٹ this one is انٹر سائٹ انٹر سائٹ کے کالم میں آ گیا اور یہ والی ریڈنگ 2.450 یہ بھی ہمارے ساتھ انٹر سائٹ ہے نیکسٹ ہمارے ساتھ چینج پوئنٹ آ رہا ہے چینج پوئنٹ پہ جو دو ریڈنگز ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 2.005 تو یہ ریڈنگ فور سائٹ ہوگی اور یہ والی ریڈنگ ہمارے ساتھ بیک سائٹ ہوگی یہاں پہ 2.0 انٹر سائٹ یہاں پہ میں نے لکھی ہے نیکسٹ جو ریڈنگز آ رہی ہے وہ ہمارے ساتھ انٹر سائٹ یہ والی انٹر سائٹ یہ ریڈنگ انٹر سائٹ یہ ریڈنگ ہمارے ساتھ فور سائٹ اور یہ چونکہ چینج پوئنٹ پہ لی گئی ہے تو فور سائٹ کے بعد چینج پوئنٹ پہ دو ریڈنگز لی جاتی ہے یہ بیک سائٹ اور یہ پھر ہمارے ساتھ انٹر سائٹ اور یہ ہے فور سائٹ ریڈنگ اچھا آپ دیکھیں ہمارے ساتھ پہلا جو پوائنٹ سٹیشن یہ ہے اور یہ اس کی نمبرنگ ہے 1,2,3,4,5 یہ پہلا والا ہمارے ساتھ بنچ مارک پہ ریڈنگ ہے تو یہاں ریمارس میں آپ بنچ مارک رکھیں یہ ریڈنگ ہمارے ساتھ کونسی یہ چینج پوائنٹ ہے کیونکہ یہاں دو ریڈنگز ہیں فور سائٹ اور بیک سائٹ چینج پوائنٹ 1 اور چینج پوائنٹ 2 دو ریڈنگز ہیں اور لاسٹ 2 ریڈنگ ہمارے ساتھ فور سائٹ ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے والے پوائنٹ کا ہم ہائٹ آف انسٹرمنٹ فائنڈ کرتے ہیں تو ہائٹ آف انسٹرمنٹ کا فارمولہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ ریڈنگ لیتے ہو تو اس جگہ کا اپنا لیول جمع ریڈنگ دون ہمارے ساتھ ہائٹ آف انسٹرمنٹ بن جاتے ہیں اور یہاں پہ نون پوائنٹ ہمارے ساتھ بنچ مارک ہے اور اس کا لیول ہے ففٹی ایٹ پوائنٹ ٹو فائف زیرو تو ففٹی ایٹ پوائنٹ ٹو فائف زیرو پہ پہلی ریڈنگ آپ لیں جس کی ویڈیو ہمارے ساتھ زیرو پوائنٹ فائف سیون ایٹ ہے دونوں کو جمع کریں اس سے ہمارے ساتھ ہائٹ آف انسٹرمنٹ آ جائے گا آپ کو لاسٹ ویڈیو میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہائٹ آف انسٹرمنٹ سے انٹر سائٹ اور فور سائٹ ریڈنگ آپ منس کریں گے یہ والی ریڈنگ ہمارے ساتھ ریڈیوز لیول آف دیس پوائنٹ ہے سٹیشن پوائنٹ A اس کے ساتھ بیگ سائٹ جمع کر یہ ہائٹ آف انسٹرمنٹ آگیا اب اس ہائٹ آف انسٹرمنٹ سے تک تک آپ ریڈنگ منس کریں گے جب تک چینج پوائنٹ نہ آئے تو اس ریڈنگ سے جب آپ یہ منس کریں گے تو یہ والی ریڈنگ آ جائے گی that is reduced level of 2 تو اس ہائٹ آف انسٹرمنٹ سے یہ والی ریڈنگ پھر منس کرے یہاں کا لیول آ جائے گا اسی ہائٹ آف انسٹرمنٹ سے یہ ریڈنگ آپ منس کرے تو یہ ریڈنگ ہمارے ساتھ آ جائے گی اور اسی ہائٹ آف انسٹرومنٹ سے کیونکہ ابھی تک ہم نے انسٹرومنٹ شفٹ نہیں کیا ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے انسٹرومنٹ شفٹ کر رہے تو شفٹ کرنے سے پہلے آخری ریڈنگ دی جاتی ہے اور آخری ریڈنگ کا میں نے آپ کو بتایا کہ فور سائٹ ہوگی تو اسی ہائٹ آف انسٹرومنٹ اور اسی سٹیشن سے ہم لاسٹ ریڈنگ لیں گے جو ہمارے ساتھ فور سائٹ ہوگی 2.005 اور اس سے یہ آپ منس کریں ہمارے ساتھ بیک سائٹ آئے جائے گی اب جس طرح ہمارے ساتھ سٹیشن نمبر ون پر بیک سائٹ ریڈنگ تھی اور ہائٹ آف انسٹرومنٹ فائنڈ کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا دونوں کو جمع کیا بیک سائٹ پلس ریڈیوس لیول یہاں بھی سیم تو سیم وہی والا پروسس ہے بیک سائٹ آپ کے ساتھ موجود ہے ریڈیوس لیول آپ کے ساتھ موجود ہے فور سائٹ کی کلکولیشن آپ نے کر لی اور اس کے ساتھ ریڈیوس لیول کے ساتھ بیک سائٹ جمع کرے تو ہمارے ساتھ نیو ہائٹ آف انسٹرومنٹ آ جائے گا اب جو پروسس ہم کریں گے وہ اس نیو ہائٹ آف انسٹرومنٹ والے ریڈنگ سے کریں گے پیچھے جو 58 پوائنٹ ہے وہ اب اس کا کام یہاں تک ختم ہو گیا نیکسٹ ہم 57 سے آگے بڑھیں گے تو اسی 57 سے آپ ریڈنگز منس کرتے جائیں 57 منس انٹر سائٹ پھر اس ہائٹ آف انسٹرومنٹ سے یہ ریڈنگ منس کریں یہ ریڈنگ آپ کے ساتھ آ جائے گی پھر اسی ہائٹ آف انسٹرومنٹ سے یہ والی ریڈنگ منس کریں جو فور سائٹ ہے تو یہ ریڈنگ آ جائے گی یہاں تک ہم آ گئے اب جس طرح آپ نے یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ ریڈیوس لیول کے ساتھ بیک سائٹ جمع کیا تھا یہاں بھی ریڈیوس لیول کے ساتھ بیک سائٹ جمع کیا تھا تو یہ ریڈیوس لیول آ گیا فور سائٹ کی کلکولیشن ہو گئی اس کے ساتھ بیک سائٹ جمع کریں تو ویلیو ہمارے ساتھ جو ہائٹ آف انسٹومنٹ ہے 54.324 بنتی ہے اب اسی 54 کو ہم آگے بڑھائیں گے تو نیکسٹ ہمارے ساتھ انٹر سائٹ ہے اس سے انٹر سائٹ منس کرے یہ ریڈنگ آ جائے گی اور پھر لاسٹ والے جو ریڈنگ ہے وہ فور سائٹ ہے اگر اس سے آگے ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریڈنگ ہم انٹر میں لیکن گے انٹر انٹر اور جہاں ہم ختم کریں گے وہ لاسٹ پوائنٹ اس فور سائٹ والے کالم میں آ جائے گا تو اس ہائٹ آف انسٹومنٹ سے فور سائٹ بھی منس کرے اس پوائنٹ کا لیول ہمارے ساتھ آ جائے گا سارے پوائنٹ 1 to 10 جو بھی ہے ان کے لیول ہمارے ساتھ آ گئے اب ہم چیک کریں گے کہ آیا ہماری یہ کلکولیشنز جو ہیں ارتمیٹک چیک جسے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو اس کا فرمولہ ہمارے ساتھ کیا ہے سمیشن اپ بیک سائٹ منس فور سائٹ جو بیک سائٹس ہے بیک سائٹس کی جتنی بھی ریڈنگ سے سب کو جمع کریں اور پھر پور سائٹ والے جو ریڈنگ سے سب کو جمع کریں تو سمیشن اپ بیک سائٹس یہ میں جب پلس کرتا ہوں تو اس سے یہ ویلیو آ رہی ہے اور فور سائٹس کو جب میں ایٹ کروں تو یہ ویلیو آ رہی ہے ان کا ڈیفرنس پائنٹ کریں سمیشن اپ بیک سائٹ منس فور سائٹس دیس منس دیس اس سے ہمارے ساتھ مینس 5.741 آ رہا ہے اور دوسرا اس کو ایکویلیٹی کے دوسری طرف ہمارے ساتھ کیا ہے لاسٹ ریڈیوز لیول مینس فرسٹ تو لاسٹ ریڈیوز لیول یہ ہے مینس فرسٹ والا ریڈیوز لیول ہمارے ساتھ 58.250 ہے تو لاسٹ سے فرسٹ آپ مینس کریں 52.514 مینس دس ون اس سے مینس 5.736 مینس 5.744 اگر اس کو آپ راؤنڈ اف کریں اس کو اگر ہم یہ ویولیوز دے کے یہاں تین تک لی گئی ہیں یہ اگر آپ چار تک لے تو تب آپ کے ساتھ بھی zero یا equal کے برابر نہیں آئے گا کیونکہ اس میں points کا وہ ہوگا error ہوگا تو اس کو راؤنڈ اف کریں مینس 5.744 is equal to مینس 5.736 اگر ہم راؤنڈ کریں مینس 5.744 آ جائے گا اگر یہ ریڈنگ سٹارٹ میں آپ یہ 1.75 اور اسی طرح 7.49 یہ up to two figures لے کے تو بالکل آپ کے ساتھ exact minus 5.744 آ جائے گا تو یہ اس question کا ارپیٹک چک ہے اور اس سے ہمارے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے calculation ٹھیک تھی کہ نہیں تھی question number 3 میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک traverse ہے اور اس traverse کے لئے ہمارے ساتھ bearings find کرنی ہے تو دیکھتے ہیں question کو کہ question میں ہمیں کیا دیا گیا ہے اور required کیا ہے یہ ایک traverse ہے A, B, C, D اور یہ clockwise نان کر رہا ہے مطلب اس طرف ہم جا رہے ہیں stations ہمارے اس طرف جا رہے ہیں اگر ہم یہ A, B, C, D اس طرح کریں تو یہ ہمارے ساتھ anti-clockwise direction ہوگا اور given question میں ہمارے ساتھ یہ clockwise ہے A, B کے value ہمارے ساتھ given ہے for bearing نارت کے ساتھ اس survey line کا جو زاویہ ہے angle ہے that is for bearing اور اس کی value ہمارے ساتھ 60 degree ہے اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ چون کے direction نہیں ہے تو یہ whole circle bearing ہے اور whole circle bearing کی value 0 to 360 آئے گی next ہمارے ساتھ angle A ہے ان دو لائنز کے درمیان جو angle ہے point A پہ angle A given ہے angle B کی value بھی ہے یہ والی C value given and angle D internal I for internal اور angle D کی value ہمارے ساتھ 69.69 degree 22 minutes ہے required کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو internal angles آپ کو given ہے ان internal angle کی مدد سے جو A B B C C D اور D A line ہیں ان کی bearing find کریں تو for bearing of A B this for bearing of B C C D and D A ہم نے find کرنا ہے تو آئیے solution کی طرف آتے ہیں لیکن solution سے پہلے یاد رکھیں کہ جب ہمارے ساتھ ایک bearing given ہو کوئی سی بھی bearing ہو چاہے وہ for bearing ہو یا bake bearing ہو تو اس bearing کی مدد سے دوسری والے bearing ہم find کر سکتے ہیں ایک line کی maximum دو ہی bearing ہو سکتی ہے کیونکہ ایک line کا start ہوتا ہے اور دوسرا اس کا end ہوتا ہے تو یا ایک bearing ہوگی یا دوسری start پہ جو bearing لی جائے اس کو for bearing اور end پہ جو bearing لی جائے اس کو bake bearing کہتے ہیں تو for bearing of A B given ہے تو جب given bearing ہمارے ساتھ ہو تو اس کی bake bearing ہم find کر سکتے ہیں اگر for bearing bc آجائے bake bearing کر سکتے ہے اس کی four آجائے bake کر سکتے ہے اور اس کی four bearing ہم find کر لے تو bake bearing کی value بھی ہمارے ساتھ find ہو سکتی ہے اس کے لئے کیا ہے آپ given bearing کو دیکھیں گے اگر اس کی value 180 سے کم ہے تو دوسری والے bearing given bearing کے ساتھ 180 پلس کر کے obtain کی جاتی ہے اگر given bearing value 180 سے زیادہ ہے تو اس سے ہم 180 منس کر کے next جو bearing ہے دوسری والے bearing ہم find کر دے آئیے دیکھتے ہے question میں ab line کے لئے میں proceed کر رہا ہوں تو ab line کی 4 bearing 60 degree ہے اسی line کی back bearing بھی ہوگی جو ہمیں معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس 4 bearing کی value کو دیکھیں یہ 60 ہے جو 180 سے کم ہے تو اس کی back bearing کیا بنی گی اس bearing کے ساتھ 180 plus کرے تو یہ ab line کی back bearing ہوگی 60 plus 180 240 degree آ رہا ہے back bearing of ab amal 240 ہے جو figure میں یہ ہے figure میں آپ دیکھیں یہ اگر میں نار درا کرو یہ تو نار سے لے لائن تک یہ والی یہ back bearing of ab ہے اب اس back bearing of ab سے ہم 4 bearing کس طرح یہ والی ہوگی نا تو یہ 4 bearing ہمارے ساتھ bc کی بن جائے گی تو back bearing of ab ab یہ ہے اور back bearing ہمارے ساتھ اس کے 180 plus 240 آ جائے گا اور 240 کے value یہ نار ہے یہ سے لے کر یہ تک back bearing بن جائے گی اب 4 bearing abc یہ ہے نار سے لے کر اس line تک تو یہ ہم کس طرح فائنڈ کریں گے اگر اس ساری ریڈنگ سے میں یہ internal angle minus angle b تو ہمارے ساتھ 4 bearing آ جائے گی تو back bearing of ab minus internal angle b that will be 4 bearing of pc یہ دیکھیں angle b کی value ہمارے ساتھ کتنی جو value آ رہی ہے that is 4 bearing of bc اب یہ ہمارے ساتھ آ گیا دوبارہ جس طرح ہم نے یہاں سے start کیا تھا 4 bearing سے اب bc line کی 4 bearing آ گئی تو اس سے back bearing find کریں اس سے back bearing کے لیے ہم کیا کریں گے plus 180 degree کریں گے جو value آ جائے گی وہ back bearing of bc ہوگی اس طرح 4 bearing bc یہ 180 سے کم ہے plus 180 329 degree and 52 minutes اب یہ back bearing up bc ہے یہ والی اگر میں یہاں پہ نات کو شو کرو یہ تو back bearing ہمارے ساتھ یہ آ رہی یہ back bearing up bc اب ہمیں یہ والی bearing چاہیے یہ تو کیا کریں گے اس ساری reading سے یہ internal angle minus کرے یہ والا تو ہمارے ساتھ جو external ہے reading وہ آ جائے گی اور وہ external reading ہمارے ساتھ کیا ہوگی اسی cd line کی four bearing ہوگی تو back bearing of bc minus internal angle c back bearing of bc minus internal angle at this point c یہ اگر ہم کر لیں تو 269 30 ہمارے ساتھ آ رہا ہے four bearing of cd value 269 اب اس bearing سے دوبارہ back bearing find کریں تو یہ value 180 سے زیادہ ہے اس سے 180 minus کریں تو next ہمارے ساتھ جو reading ہے وہ back bearing of cd آ جائے گی 269 minus 180 89 اب یہ back bearing of cd ہے اس کی value یہ ہے یہ اگر میں نارت کو ظاہر کرو تو یہ جو value ہے یہاں سے یہاں تک کیونکہ نارت سے لے کر line تک جو inclination ہوتا ہے اس کو bearing کہتے ہے تو یہ نارت ہے اور ہم cd line کی بات کر رہے تو اس line کو چھوڑیں گے cd تک اس line تک یہ ہمیں چاہیے تو یہ ہم کس طرح find کریں گے اس سارے reading سے آپ یہ internal angle find minus کریں تو یہ باہر ریڈنگ جو four bearing of d a ہے وہ ہمیں obtain ہو جائے گی تو four bearing of d a کیا ہوگا یہ big bearing of cd minus internal angle d یہ اور جس کی value given ہے 69 تو back bearing of cd minus internal angle at point d یہ اگر آپ کر لے تو آپ کے ساتھ four bearing of d a یہ آپ کے ساتھ آ جائے گی back bearing minus internal angle d four bearing of d a اب اس سے اگر آپ آپ نے وہ کرنی ہے back bearing find کرنی تو find کر سکتے اس سے اگر آپ آگے نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک کیونکہ ہمیں question میں کیا required ہے کہ four bearing ساری lines کی four bearing find کریں تو یہاں تک complete ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو اس four bearing کے ساتھ one برابر اس کا difference نہیں آ رہا ہے تو question میں آپ کا کیا ہے local attraction ہے اور error repair اس کی correction کے مختلف طریقے ہے اور ان طریقوں سے ہم ان کی correction کریں گے next question question number four ہے اس کو solve سے مختلف points پہ وہ بھی ہمیں given ہے gate reverse اس طرح run کر رہا a b c d e a پر coordinates ہمارے ساتھ ہے یہ کیا ہے y coordinate ہے یہ ہمارے ساتھ origin یا zero zero ہے یہاں سے start ہو ہے اگر اس طرف ہم جائیں گے تو یہ x x وائلہ distance ہوگا اور اس طرف دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس direction میں اگر ہم اس طرف نہیں جا رہے تو x distance zero ہے نا تو x کا distance zero آ جائے x coordinate اور y آپ کے ساتھ 591 جو بھی ہے وہ آپ کے ساتھ آ جائے گا تو سارے points کے coordinates جہاں پر coordinates نہیں دیئے ہیں مطلب axis لائن لائی کر رہے وہاں دیکھیں کہ x coordinate پہ zero ہے یا y پہ اور اسی کے مطابق آپ اس کی coordinates لکھے ہیں یہ point a ہے تو پہلی والے reading x ہے اور دوسری ہمارے ساتھ y ہے order پیٹ ہے تو a coordinates یہ ہے b و c و here پہ x پہ distance ہے لیکن y پہ distance نہیں ہے تو x 5 23 and y ہمارے ساتھ zero ہے next d ہے اس پہ دونوں coordinates ہے اور یہ ہمارے ساتھ e point ہے اس پر بھی ہمارے ساتھ x اور y دونوں coordinates ہیں یہ کہہ رہے کہ اس traverse میں جو coordinates دیئے گئے ہیں ان coordinates کے مدد سے آپ کیا کریں area find کریں تو area تین طریقوں سے find ہو سکتا ہے جس میں ہمارے ساتھ ڈی ڈی میتڈ ہیں double meridian distance دوسرا ہمارے ساتھ calculation of area from coordinates ہے total latitude and total departure تین طریقوں سے اگر آپ اس کو کریں گے تو question یہ آئے گا صرف پلس دوڑا اگر 4-5 square feet یا square meter جو بھی units ہیں ان کا اگر فرق آئے تو ہو سکتا ہے باقی آپ کا سارا answer same آئے گا یہاں ہم اس question کو coordinates کی مدد سے کریں گے یہ question method number two کیونکہ یہ lectures میں بھی ہے تو آپ کو والی question بھی سے یاد ہو جائیں گے اور یہ والی question بھی clear ہو جائے گا اب دیکھیں بہت آسان سی بات ہے بس چیزوں کو complicate نہ کریں دیکھیں جو points آپ کے ساتھ ہیں یہاں اس column سے ہم شروع کریں گے station point یا point یا abc جو بھی ہے ان کو آپ لکھ کے یہ column بنائے station تو یہ a bc d یہ ہمارے پوائنٹ ہمارے ساتھ end میں بھی آئے گا مدب start والا ہمارے ساتھ کیا ہے a یہاں پہ ہے تو یہاں بھی ہم a لکھیں گے اگر آپ نے last میں a نہیں لکھا تو question آپ کا solve نہیں ہوگا غلط آئے گا تو a bc d e اور جو پہلا point ہے a last میں بھی y لکھ لیں اچھا پہلے آپ کیا کریں یہ point a کا x coordinate ہے اس کو آپ point b y coordinate سے multiply کریں تو اس طرح بن جائے x of x coordinate of a multiplied by y coordinate of b تو یہ ایروز آپ لگائے آسانی کے لئے یہاں سے یہاں تک آ جائے گا c y کے ساتھ آ جائے ای کا x coordinate اور a y coordinate یہ آپ لگا لیں پھر جو y coordinate ہے اس کو آپ x سے multiply کریں مطلب a y کو b x کے x کریں y x y x اور اسی طرح multiply کرتے جائے آپ کیا کریں بس simple calculation کریں پہلے area one column اور دوسرا area two پہلا جو ہم نے zero x اور y کو multiply کیا تو اس کالم میں لکھے تو zero کو اگر ہم یہاں پہ multiply کریں zero یہ والے ہم multiply کریں 36 یہ والا this and this 60 72 0.19 اور 125 والا اور یہ اگر ہم multiply کریں تو یہ آجائے گی next کیا کریں اب ان دونوں کو multiply کریں اس اور اس یہ والا اور سارے تو آپ کے ساتھ A2 والا کالم اس طرح آجائے گا دونوں areas جمع کریں sum A1 کی جو submission ہے وہ یہ آجائے گی اور A2 کی submission آپ کے ساتھ یہ آجائے گی اگر کہیں پہ آپ کے ساتھ قوارڈنیٹس میں منس بھی ہے چونکہ یہ دیکھیں یہ فرسٹ قوارڈنٹ میں سارا ٹریورس لائی کر رہے تو سارے ویلیوز اس لئے آپ کے ساتھ پلس آ رہے اگر یہ قوارڈنیٹ کہیں اس طرح اس قوارڈنٹ کو بھی ٹچ کرے اس کو بھی ٹچ کرے تو پھر ویلیو پلس منس میں آ سکتی ہے تو سامیشن جو بھی آئے اس کو ہم کیا کریں گے آگے انکارپوریٹ کریں گے تو اس سے ویلیو منس ہوتی جائے گی کیونکہ اگر یہاں پہ منس ہے تو یہاں دوستو دو کے ساتھ یہ پر ٹپلائی ہو جائے تو جس کا علم میں اس کی ویلیو بن رہی وہ آئی گی تو پلس اور نیگیٹیو کا جو پرسس ساتھ ہوتا رہے گا سمیشن آگیا ٹوٹل ایریا کس طرح فائنڈ کریں گے اے والی پہلی اس کا سمیشن سمیشن اف اے منس سمیشن اف ب یا سمیشن اف ایریا سمیشن اف ایریا یہ ہمارے ساتھ اے ایریا 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 آپ کے ساتھ بن رہی ہے وہ اس ٹوٹل ایریا ہوگا تو اے سمیشن اف ایریا 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 ساری اور دوسرا سمیشن اف ایریا یہاں پہ اس کو میں نے ب لکھا ہے آسانی کے لئے آپ کی سمجھ کے لئے تو یہ اس کا سم بن جاتا ہے اگر میں کرو یہ دیکھیں اے مینس ب سمیشن ب دیوائی ب تو یہ فائی فور والی ب زیرو سے آ رہا ہے اب اس میں یونٹ دیکھیں کہ اگر یہ آپ کے ساتھ فیٹ میں ہے تو اس کا یونٹ سکوئر فیٹ آئے گا اگر یہ میٹر میں ہے تو اس کا یونٹ ہمارے ساتھ میٹر سکوئر آئے گا تو ہم کسی ٹریورس کی کلکولیشن کوارڈنیٹس کی مدد سے اس طرح کریں